بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دہ لاسٹ سٹار فائٹر اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایلکس روگن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی مام اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ٹریلر پارک میں رہتا ہے آج وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کی سکولرشپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اسی لئے ٹریلر پارک میں واپس آتا ہے جہاں پر انٹرٹینمنٹ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے سٹار فائٹر ویڈیو گیم جس میں پلیئر کے پاس ایک سپیس شپ ہوتا ہے اور اس سپیس شپ سے اسے ضرور اور ایرمیڈا کے لوگوں سے فرنٹیر کو بچانا ہے جو کی پلینٹ کا انرجی سورس ہے یہاں پر ایلکس کے ساتھ اس کی گرل فرنڈ بھی ہوتی ہے حالکہ اس کی گرل فرنڈ اسے باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ پوری طرح سے گیم میں کھو جاتا ہے اور کھیلتے کھیلتے وہ گیم کا آس تک کا ہائیسٹ سکور توڑنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر ایک آدمی سبھی لوگوں کو بلا لیتا ہے اور اب ایلکس ایک نیا ہائیسٹ سکور بناتا ہے جسے دیکھ کر سب کے سب خوش ہوتے ہیں کیونکہ سچ میں یہ بہت بڑی بات ہے اب رات کو ایلکس جب گیم کے آس پاس ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی بہت ہائی ٹیک کار میں آتا ہے وہ ایلکس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس گیم میں آج ہائیسٹ سکور بنایا ہے ایلکس کہتا ہے کہ وہ میں ہوں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس گیم کا انونٹر ہوں میں نے اس گیم کو بنایا ہے اور کیونکہ تم نے سب کے ریکارڈ کو توڑ کر اپنا ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اسی لیمت میں پرائز منی دینا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ آ جاؤ ایلکس اس کی کار میں بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد وہ انونٹر کار کو راکٹ کی سپیڈ سے چلاتا ہے اور ایک ٹنل کے اندر جا کر اپنی کار کو سپیس شیپ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس سپیس شیپ کو انترکش کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے ایلکس کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا اور اس کے ہوش تف فاکتا ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی یعنی انونٹر اپنی آنکھوں کو نکال کر ساف کر رہا ہے ایلکس گلاس پر نوک کرتا ہے اور جب انونٹر پیچھے دیکھتا ہے تو ایلکس پوری طرح سے ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک ایلین ہوتا ہے اس کے بعد انونٹر جو کی ایلین ہے ایلکس کو ایک دوسرے گرہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ ایلکس کو بتاتا ہے کہ جو سٹار فائٹر گیم تم کھیلتے ہو دراصل وہ صرف گیم ہے لیکن وہ ساری سیچویشن یہاں اس انترکش میں سچ میں ہے یہاں پر ہمیں دا فرنٹیئر یعنی کی انرجی سورس کو ایلین سے بچانا ہوگا اور ہم نے تمہیں سٹار فائٹر کے روپ میں یہاں پر ریکروٹ کر لیا ہے یہ سن کر وہ حیران ہوتا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا ہے پر اس کے پاس اب کوئی بھی آپشن نہیں ہے کیونکہ اس کا اپرنٹ ہو چکا ہے اور اب یہاں پر سب کے جو کمانڈر ہوتے ہیں سب کو بتاتے ہیں کہ آگے ان سب کو کیا کرنا ہے دراصل ایلکس کی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو دھرتی سے اپرنٹ کر کے یہاں پر لیا گیا ہے اور یہ سب وہی لوگ ہیں جو سٹار فائٹر گیم کے چیمپئن ہیں انونٹر ایک بار پھر سے ایلکس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اس گیم کو بنایا تھا جس کے اندر میں نے ہر چیز وہ ڈالی جو یہاں کی اصلیت ہے تاکہ دھرتی پر جو بھی اس گیم کے چیمپئن ہو میں انہیں یہاں پر اپنی آمی میں شامل کر لوں اور تب ہی یہاں پر زر کی ہولوگریفیک ایمیج اپیر ہوتی ہے جو ان سب کو دھمکی دیتا ہے کہ میں جلدی تمہاری جگہ پر قبضہ کر لوں گا زر دراصل یہیں کہ کمانڈر کا بیٹا ہے لیکن اب اس نے کمانڈر کو دھوکہ دے کر آرماڈہ سے ہاتھ ملا لیا ہے جو یہاں سٹار فائٹر کے بیس تک پہنچ چکے ہیں اور تب ہی زر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ حملہ کیا جائے سٹار فائٹر بیس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے جس سے سب کے سب سٹار فائٹر مارے جاتے ہیں پر کسی طرح سے انونٹر ایلیکس کو بچا کر واپس ارت پر لے آیا ہوتا ہے ایلیکس جب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو انونٹر اسے ایک بٹن دیتا اور کہتا ہے کہ جب بھی تمہارا واپس آنے کا من کرے تو اس بٹن کو دبا دینا اس کے بعد ایلیکس اپنے گھر آتا اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا ایک ڈوپل گینگر ہے یعنی کہ اسی کا ہمشکل ایلیکس جب اس سے بات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک انڈروائیڈ روبوٹ ہے جسے انونٹر نے یہاں پر ایلیکس کی اپسنس پر بھیجا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے لئے پریشان نہ ہو ایلیکس اب بہار آتا اور اس بٹن کو دباتا ہے جو اسے انونٹر نے دیا تھا تاکہ انونٹر واپس آ کر اپنے انڈروائیڈ کو یعنی کہ اس کی ہمشکل روبوٹ کو یہاں سے لے جائے پر تب ہی یہاں پر ایک دوسرا ایلین آ جاتا ہے جو زر کے ساتھ ہے وہ یہاں پر ایلیکس کے اوپر حملہ کرتا ہے ایلیکس کا ہمشکل روبوٹ بھی بہار آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس ہمشکل روبوٹ کو ختم کرتا یہاں انونٹر پہنچ جاتا ہے جو اس ایلین کو مار دیتا ہے اور اب وہ ایلیکس کو بتاتا ہے کہ زر کو پتا چل چکا ہے کہ تم زندہ ہو تم واپس ارد پر پہنچ چکی ہو اسی لئے وہ یہاں پر اور بھی ایلین کو بھیجے گا جو تمہیں اور تمہاری پریوار کو مار دیں گے ایلیکس سے سن کر اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ ایلین جسے انونٹر نے مارا تھا وہ اب بھی زندہ ہوتا ہے وہ انونٹر کو شوٹ کر کے زخمی کر دیتا ہے پر انونٹر ایک بار پھر سے اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے انونٹر ایلیکس سے کہتا ہے کہ تمہاری جان کو یہاں پر خطرہ ہے تمہیں میرے ساتھ ایک خاص پلینٹ پر چلنا ہوگا اور وہ ایلیکس کو اپنے پلینٹ پر لے آتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے اسی لئے اس کی مرتی ہو جاتی ہے جس سے ایلیکس کو بہت دکھ ہوتا ہے یہاں پر نیویگیٹر گرگ بھی ہوتا ہے جو ایلیکس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ اسے سٹار فائٹر شپ کو دکھاتا ہے جسے اسے کنٹرول کرنا ہے دراصل ایلیکس ایک گنر ہے اور اب یہ سٹار فائٹر کو لے کر انترکش میں آتے ہیں جہاں پر پہلے گرگ نے سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے کہ کون سے بٹن سے کون سا حملہ ہوتا ہے اب اس کے علاوہ کوئی بھی سٹار فائٹر نہیں بچا اسی لئے ایلیکس کو ہی زرکو اور سبھی ارماڈہ کے ایلینز کو ختم کرنا ہوگا حالانکہ وہ اس سے گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ آس تک صرف اس نے گیم کھیلی ہے ابھی اس نے اصلی سٹار فائٹر پر بیٹھ کر دشمنوں کا سامنا نہیں کیا پر اب اس ایسا کرنا ہے اسی لئے گریٹ سب سے پہلے اس کی پریکٹس کرواتا ہے وہ بہت ساری اوبجیکٹس کو انترکش میں فیکتا ہے جن پر ایلیکس ایک دم سٹیک نشانہ لگاتا ہے دونوں کے دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اب یہ سٹار فائٹر سے آگے بڑھتے ہیں جہاں پر فرنٹیئر انرجی سورچو کی ایک پروٹیکشن ہے اس کے سامنے انہیں کارگو شپ دکھتا ہے گریٹوس کی آئیڈنٹیٹی اس شپ سے پوچھتا ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زور اور ایرمیڈا کا شپ ہے اسی لئے یہ شپ کا پیچھا کرتے ہیں یہ ایک ٹرنل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ایلیکس بہت شاندار طریقے سے اسے بلاسٹ کر دیتا ہے اور ٹرنل کو کروس کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر زور کے ایرمیڈا کے بہت سارے فائٹر پلینز ہیں سب کے سب ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایلیکس کا نشانہ بہت ہی سٹیک ہوتا ہے اسی لئے وہ ان سب کو نشٹ کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف ارت پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلیکس کی گلڈ فرنڈ اسی کے ڈوپل گینگر یعنی کی روبوٹ کے ساتھ ہے جو ایلیکس کی طرح دیکھتا ہے لیکن اب اس کی گلڈ فرنڈ کو اس پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے سی لئے وہ اس سے بہت سارے سوال پوچھتی ہے اور ان سوالوں سے پریشان ہو کر انڈروائیڈ روبوٹ اسے اپنی اصلیت بتا دیتا ہے کہ میں ایک روبوٹ ہوں تمہارا ایلیکس اس وقت سپیس میں ہے پر ایلیکس کی گلڈ فرنڈ کو اس پر وشواس نہیں ہوتا وہی ہم ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے دراصل یہ زر کا ہی ایلین ہے جو انسانی ٹوپ میں ہوتا ہے اور یہ سن لیتا ہے کہ دھرتی پر ایلیکس نہیں بلکہ روبوٹ ہے اور اصلی ایلیکس سپیس میں ہے اسی لئے وہ اس روبوٹ کو شوٹ کر دیتا اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ زر کو بتا سکے کہ سپیس میں اب بھی ایک سٹار فائٹر ہے جس سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اب یہاں پر دوپل گینگر کو یعنی یہ اینڈرویڈ روبوٹ کو جو گولی لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر کے پارٹس دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے ایلیکس کی گل فرین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے اور اب ایلیکس کا دھوپل گینگر اس ایلین کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے گاڑی میں ایلیکس کی گل فرین بھی ہوتی ہے اسے چلتی گاڑی سے کودنے کے لئے کہتا ہے اور جب وہ گاڑی سے کود جاتی ہے تو ایلیکس کا دھوپل گینگر اپنی گاڑی کو اس ایلین کی گاڑی سے ٹکھرا دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ان دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف ایلیکس کو دکھایا جاتا ہے جو سٹار فائٹر میں گرگ کے ساتھ یعنی کی نیویگیٹر کے ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں اب زر کے اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ چندر گرین ہونے والا ہے اور چندر گرین کے وقت ہی یہ ان کے پلینٹ پر حملہ کر کے اس پلینٹ پر اپنا قبضہ کر لیں گے کیونکہ چندر گرین کے وقت فرنٹیر جو کی انرجی سورس ہے ان کے پلینٹ کی ایک شیلڈ ہے وہ کام نہیں کر دی اور اب چندر گرین ہو چکا ہے اسی لئے زر اپنے مدر شپ کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اسی وقت کا ایلیکس کو اور گرگ کو انتظار تھا وہ اپنا سٹار شپ لے کر ان کے مدر شپ کے سامنے آ جاتے ہیں زر اور اس کا ایرمیڈا کا جو لیڈر ہوتا ہے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ زر نے ایرمیڈا کے لیڈر کو کہا تھا کہ سب کے سب سٹار فائٹر مارے جا چکے ہیں اور جب ایرمیڈا کا لیڈر دیکھتا ہے کہ اب بھی ایک سٹار فائٹر زندہ ہے تو اسے گصہ آتا ہے اسی لئے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ زر کو بندی بنا لیا جائے ایلیکس کو موقع مل جاتا ہے جس کا اسے انتظار تھا وہ سٹار شپ کے نچلے حصے کو نشٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سارے سپیس شپس ہوتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ایلیکس نے سٹار فائٹر گیم کو کھیل کر اپنے نشانے کو بہت سا ٹیک بنا لیا ہوتا ہے اسی لئے اپنے نشانے سے کئی سارے سپیس شپس کو نشٹ کر دیتا ہے وہیں زر کو دکھایا جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر کے ایک پوٹ سے اس جگہ سے مدر شپ سے نکل جاتا ہے وہیں ایلیکس نے ایرمیڈا کے بہت سارے سپیس کرافٹ کو نشٹ کر دیا لیکن مدر شپ اب بھی پوری طرح سے صحیح سلامت ہوتا ہے پر وہ اس پر کئی وار کرتا ہے اور کئی بار ایک ہی جگہ پر حملہ کرنے کے بعد وہ مدر شپ کو بھی نشٹ کر دیتا ہے جس سے ایرمیڈا ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یعنی کی ان کی ہار ہو چکی ہے اور ایلیکس اور گریگ کی جیت جس کے بعد یہ اپنے کمانڈر کے پاس آتے ہیں کمانڈر کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تمہاری وجہ سے ہمارا پلینٹ بچ گیا علاقی ایلیکس اپنے پلینٹ پر واپس جانا چاہتا ہے لیکن کمانڈر بتاتا ہے کہ ضرور بھاگ چکا ہے وہ اب بھی زندہ ہے ہم تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں پر رک جاؤ اور اور تب ہی یہاں پر انوینٹر بھی آ جاتا ہے جو پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے ایلیکس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے انوینٹر بتاتا ہے کہ میری باڈی میں بہت سارے ڈیمیجز ہو گئے تھے جسے رپیئر کرنے میں ٹائم لگا جس طرح سے تم نے ضرور اور ایرمیڈا کے ایلینز کو ہرایا وہ اپنے آپ میں کابل تعریف ہے اس کے بعد ایلیکس کو گریگ واپس ارد پر لے کر آتا ہے جہاں پر سب کے سب اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہاں پر ایلیکس کی گل فرین بھی ہوتی ہے جو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اب جب گریگ سب کے سامنے آتا ہے تو سب لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اس پر گن تان دیتے ہیں ایلیکس اب کو شانت رہنے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اس کے بعد وہ اپنی گل فرین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے کے لئے یہاں پر آیا ہوں انترکش میں میری ضرورت ہے مجھے واپس جانا ہوگا میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو پر اس کی گل فرین منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری گرین مدر اکیلی ہے میں انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتی اس کے بعد ایلیکس واپس جانے لگتا ہے پر تب ہی اس کی گل فرین کی گرین مدر وہاں پر آ جاتی ہے جو اپنی گرین ڈاٹر سے کہتی کہ جاؤ تو میں ایلیکس کے ساتھ جانا چاہیے یہ سن کر ایلیکس کی گل فرین کھوش ہو جاتی اور بھاگتے وے ایلیکس کے پاس آ جاتی ہے اور اب ایلیکس اپنی گل فرین اور گرگ کے ساتھ یہاں سے انترکش میں یعنی کی انوینٹر کے پلینٹ پر جانے کے لئے تیار ہے تاکہ وہاں پہنچ کر وہ اس پلینٹ کو زر سے بچا سکے زر کا خاتمہ کر سکے اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی